بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو مدرسہ نظامیہ کا سین کچھا کچھ بھرا ہوا تھا شگفتہ لب بلند پیشانی کشادہ سینے نورانی رکھ ساروں روشن چہرے اور بڑے نور ریش مبارک والا ایک وائز ممبر رسول پر بیٹھا وائز فرما رہا تھا متعد لوگ بیان حسن ضبط تحریر میں لا رہے تھے بے شمار لوگ سرب گریہ وائز کا ایک ایک لفظ دل کی گیرائیوں میں نقش کرنے میں مصروف تھے اور کئی ایک زار وقتار رو رہے تھے وائز نے جب کہا صاحبو احکام الہی پر کار بند ہو جاؤ قاہل اور سوست بن کر بیکار نہ پڑے رہا کرو مبادہ تم سے تمہارا رب مبتلائی عذاب کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد آلیہ ہے کہ جب بندہ عمل میں کوتا ہی کرتا ہے تو اللہ تبارک وطالہ اسے فکر میں مبتلا کر دیتا ہے ان چیزوں کی فکر میں جو اس کے مقوم میں نہیں اہل علم کی فکر میں بیوی بچوں کی تکلیف میں روزگار کے اندر منافع کی کمی اولاد کے نافرمان بن جانے اور بیوی کے ساتھ بام نفرت ہو جانے میں وہ جدھر بھی جاتا ہے ٹھوکر کھاتا ہے یہ سب سزا حق طالع کی عطاعت میں کوتائی کرنے کی ہے تو حاضرین مجلس میں کوہرام مچ گیا وہ اپنے حال و احوال کا جائزہ لینے لگے ان کی نگاہوں میں وہ زمانہ گھوم گیا جب ملت اسلامیہ فرقہ بندیوں کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے عالم اسلام زینی کلف شار میں مبتلا تھا علماء اسلام بے مینی و لاحصل ابائس کا شکار تھی کول و فائل میں قضاوات کی جلوہ گری تھی اور خشیت الہی دلوں سے اکا تھی یہ سب عذاب اسگری کی مختلف شکلیں تھی جو اللہ تعالیٰ کی عطاعت میں اعراض کا نتیجہ تھی ویض نے حاضرین پر نگاہ لطف و محبت ڈالی اور فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ کے سوا سب کچھ بھول جاؤ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موبت و عشق کی آگ سینوں میں روشن کرو اور شریعت کے چراغ کو ہمیشہ جلتا رکھو تاکہ راستے کی رہزنی اور اندھیرے میں کسی گڑے میں گرنے سے محفوظ رہو بیان کے بعد ویض اپنے ہجرے میں جانے کے لئے منبر رسول سے نیچے اترا تو تمام لوگ عزت و اعترام و محبت کے جذبے سے شرشار باعدب کھڑے ہو گئے یہ ویض پیرہ نپیر محبوب سبحانی سیدنا حضرت محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے جو تمام روحانی سلاسل کے رہنما و پیشواہ ہیں آپ کے ویض میں یہ تاثیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لابدان مبارک کے مرہون منت تھی چودہ شوال پانچ سو اکسٹھ ہجری وقت دو پہر آپ آرام فرما رہے تھے کہ محبوب قبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوئی ارشاد فرمایا عبدالقادر تم لوگوں کو ویض و نصیت کیوں نہیں کرتے ارز کیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نسائق عرب کے سامنے میرے جیسے عجمی کی زبان کیسے کھل سکتی ہے اس پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اللہ عبدان مبارک آپ کی زبان مبارک پر لگایا اور فرمایا کہ جا کر ویض کرو فوراں خواب سے بیدار ہوئے سلوات زہر کا وقت تھا ادائیگی سلوات کے بعد تکمیل حکم کے لئے ممبر پر تشریف لے گئے اور ویض فرمانا شروع کیا بس پھر کیا تھا کلزم نساحت و بلاغت موج در موج ٹھانٹے مارنے لگا حکمت و عرفان کے موتی بکھرنے لگے حضرت گوثِ عظم رحمت اللہ علیہ کی بزرگی و ویض اور ولادت باسعادت کے متعلق بیض بزرگان دین نے بہت قبل پیش گویاں فرما دی تھی ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنی کھانکہ میں بالت مراقبہ بیٹھے تھے کہ سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ مجھے عالم غیب سے اطلاع ملی ہے کہ آج سے دو سو سال بید جیلان کے اندر گوثِ عظم پیدا ہوں گے جن کا اسم پاک عبدالقادر اور لقب مئی الدین ہوگا اور ان کا قدم ہر ولی کے گردن پر ہوگا چنانچہ ٹھیک دو صدیوں کے بید آپ یکم رمضان المبارک پانچ سو اکتر ہجری کو ایران کے اندر بیرہ خوزد کے جنوبی ساحل پر واقعہ قصبہ جیلان میں طلود ہوئے آپ انعیت علیہ سے سہری و افطاری کے علاوہ دودھ نہیں پیتے تھے گویا روزے سے رہتے تھے آپ کے والد حضرت ابی صالح موسیٰ رحمتلہ تعالی علیہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی والدہ ماجدہ امہ خیر حضرت فاطمہ رحمتلہ تعالی علیہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد امجاد سے تھی دونوں حضرت اقدس زہد و تقوی کا زندہ جاویدہ شاہکار تھی والدین سے قرآن پاک حفظ کرنے اور ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مقدب میں داخل ہو گئے بچپن سے کھیل کود سے گرزاں رہتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ ہم کھیل کود میں وقت ضائع کرنے کے لئے پیدا نہیں ہوئے جب زندگی کی دس باریں دیکھ چکے تو والد گرامی کا سایہ عطفت سر سے اٹھ گیا چنانچہ سترہ سال تک اپنے عظیم المرتبت والدہ کی زیر ندرانی دینی تعلیم حاصل کی اور پھر بگرز آلہ تعلیم بغداد تشریف لے جانے کا قصد فرمایا اٹھتہ سالہ ضعیف عمر کے باوجود حضرت ام خیر فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹے کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی اور اجازت مرمت فرماتے ہوئے کہا بیٹا اب روز قیامت ہی ملاقات ہوگی اور پھر نصیت فرمائی کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا جیلان سے چار سو میل کا طویل و دشوار راستہ تے کرنے کے بعد چار سو اٹھاسی ہجری میں بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں داخل ہو گئے چالیس دینار جو آرفہ ساد کا مانے باوقت رخصتی اطا فرمائی تھی جنہیں ڈاکوں کے سردار احمد بدوی نے اسنائی سفر لوٹ کر واپس کر دیئے تھے اور بما ساتھیوں کے آپ کے ہاتھ پر تائب ہو گیا تھا چند مہینوں میں کھرچ ہو گئے اور پھر نوبت فاکہ کشی تک پہنچ گئی لیکن کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کیا کیونکہ یہ تاران حق کی شان نہیں بغداد میں آٹھ سالہ تہلیمی دور ہولناک شدائد و مسائب میں گزرا فرمایا کرتے تھے اگر وہ سکتیاں کسی پہاڑ پر پڑتی تو وہ بھی فٹ جاتا متعد بار ایسا بھی ہوا بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ زمین پر نڈھال ہو کر لیٹ جاتے اور زبان ترجمان حق بیان سے کہنے لگتی بے شک تنگی کے بید آسانی ہے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے